اسلام علیکم آج کے دن کا آغاز کرتے ہیں ناشتے سے تو ویلکم بیک ٹو میر چینل کافی دن کے بعد بلوگ اپلوڈ کر رہی ہوں تو کچھ بیزی روٹین تھی اور ونٹرز بھی آگئے ہیں تو بس دل نہیں کرتا بہت زیادہ لیزی ہو رہی تھی تو میں نے پنجیری بنائی تھی تو وہ میں کھا رہی تھی ناشتے میں بہت ہی ہلتھی ہوتی اور ساتھ میں ایک تھا پرٹ تھی اور چائے بنائی تھی تو یہاں بھی بچے کھیل رہے ہیں سکول سا کے ہرین کھیلنے لگ گئی تھی انابیا کے ساتھ تھوڑا ٹائم گزار جاتا ہے تو اس کے بعد انابیا بھی سائیکلنگ کرنے لگ گئی فرس ٹائم وہ سائیکلنگ کرنے لگ گئی تھی اس لیے بہت زیادہ ہیپی ہو رہی تھی تو ہرین اس کے ہلپ کر رہی تھی تو یہاں پہ ونٹرز سٹارٹ ہو گئے اور بہت زیادہ شدید والی سردی یہاں ہوتی ہے تو بلکل بھی دلنگ کرتا کچھ بھی کرنے کا اور آج کب لوگ سٹارٹ کرتے ہیں ہم کلیننگ سے یہ دیکھیں کہا کہ کچھ اس طرح کی حالت ہے تو ابھی میں جلدی سے ہی روم صاف کروں گی اور بہت زیادہ میس ہوگا تھا یہ دیکھیں ہر جگہ کپڑے نظر آ رہے ہیں میلٹرز آ کر پتہ لگ گیا ہوتا ہوں اور یہاں پہ کچھ ہمارے سامان پڑ ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں اس طرف بھی میس ہی میس ہے اور جلدی سے میں اس کو کلین کروں گی اور باہر بہت زیادہ سردی ہے یہ دیکھیں کہ کچھ نظر نہیں آ رہا اور یہاں پہ کچھن کی کچھ حالت اس طرح ہے تو ڈینر کا ٹائم ہو گیا ہے اب میں بنا رہی تھی ریپ تو چکن ریپ اور اس میں ویجی ٹیبلز وغیرہ جو بھی آپ ڈالنے چاہے ڈال سکتے تو بہت ہی مزے کا بنا تھا لائٹ سا ڈینر ہو جائے تھا اور بہت ہی مزے کا بھی لگتا ہے سب بچے بھی کھا لیتے ہیں اور بڑے بھی کھا لیتے ہیں تو اس کے بعد یہ نیچ ڈی مورننگ کا ہے کلپ اس میں میں ناشتے میں کھا رہی تھی میں فلیکس کھا رہی تھی اور ساتھ میں میں نے آلمرز ڈالے تھے اور باقیوں کے لیے بھی اور سب کے لیے یہ ناشتہ میں ریڈی کر رہی تھی سیٹرڈے کا ہے بلوگ یہ اور ساتھ میں اپنے لیمن اور ہاتھ ورٹر پی رہی تھی جو میں امٹی سٹمک لیتی ہوں اور یہ یوگرٹ والا کی ہے کہ بہت ہی مزیقہ ہوتا ہے تو یہ حرین کو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے تو پھر جب بھی میں سٹور جاتا ہوں تو میں لے آتی ہوں اور ویکنڈ پہ جو ناشتہ ہوتا ہے ہمارا کچھ سپیشل ہی ہوتا ہے بچے بھی ہوتے ہیں اور ہزبنڈ بھی گھر ہوتے ہیں تو پھر آرام سے اٹھتے ہیں تو بھی اچھا سا ناشتہ بھی کرنے کے دل کرتے ہیں اور اس کے بعد میں آگئی تھی سٹور اور آج کل آپ کو پتہ ہے ہر جگہ ہی خریصمس کی ڈیکوریشن اور ریڈ اور وائٹ گرین چیزیں اس طرح بہت زیادہ پیاری پیاری سٹور میں ہیں تو اس بھر میں لینا تھا اپنے لیے پورٹ سیٹ لینا تھا اور مجھے یہ والا تو نہیں وہ گرین والا اچھا لگا تھا لیکن میں نے ابھی فی الحل نہیں لیا اور ابھی پھر نیکسٹ ویک میں دوبارہ جاؤں گی اور میں لے کے آنگی تو اس کا جو پورٹ تھا وہ مجھے چھوٹا لگ رہا تھا یہ والا ٹھیک تھا لیکن گرین والا مجھے پسند آیا تھا تو اس میں چھوٹا تھا اور اس لئے میں نے ابھی بائی نہیں کیا تو نیکسٹ بھر جاؤں گی تو پھر جو مجھے اچھا لگا میں لے لوں گی اور یہ چیزیں تو میرے پاس آلرڈی تھی تو میں نے اس بھر نہیں لی اور سب سے اچھا موقع ہوتا ہے دسمبر میں جب کرسمس کی ڈسکاؤنٹ بغیرہ لگتی ہیں تو بہت اچھے ڈسکاؤنٹ لگتی ہیں تو اس میں میں کوئی چیز اگر مجھے لینی ہو جیسے کروکری بغیرہ تو پھر میں لے لیتی ہوں اور ضرورت ہو تو ویسے بھی بندہ سٹور جاتا رہتا ہے تو پھر بندہ لے لیتا ہے اور یہاں نابیوں کو چلنے کا بہت زیادہ شوک ہو رہا ہے اس نے واکر میں نہیں بیٹھنا ہوتا تو ویسے وہ سو رہی تھی اور جیسے ہی اس نے دیکھا کہ یہ سٹور گھر سے ہم ڈاریک سٹور میں آگئے تو راستے میں سو رہی تھی اسے پتہ ان چلا کہاں گئے تو اٹھ گئی فوراں اور یہ والا مجھے بلو والا بہت ہی پیارا لگ رہا تھا لیکن اولیڈی میرے پاس ابھی میں پاکستان بھی گئی تھی تو وہاں سے بھی اپنے لی میں لے کر آئی تھی بلیک کلر کا سٹ تو وہ میں اس سے پہلے بھی پنک کلر کا میرے پاس ہے اس لیے میں نے لیا نہیں لیکن مجھے بہت زیادہ اچھا لگ رہا تھا میرے حزبن کہہ رہے تھے کہ برطن کہاں رکھنے لے رہے تو لول رکھنے کہاں تو پھر میں نے نئے لیا اور یہ دیکھیں ریڈ کلر کی جو پرنٹ پلیٹس پہ بہت ہی پیارا لگ رہا تھا گرین ریڈ بہت اچھا لگتا ہے کلر ویسے تو یہاں جو لوگ ہیں وہ سمپل سمپل چیزیں پسند کرتے ہیں لیکن کرسمس ہو یا کوئی ایسے ان کا ایونٹ ہو تو یہ اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ بائے کرتے ہیں اور بہت پیاری سی ڈیکوریشن والی لیتے ہیں اپنے گھر کو ڈیکوریوٹ کرتے ہیں اور ہر چیز پہ ریڈ اور گرین وائٹ کلر ہی ہوتا ہے تو یہاں میں دیکھنے آگے تھی کوئی واز لیکن یہ کینڈل والے تھے تو مجھے کوئی تھوڑا سا ہائٹ والے چاہیئے تھا میں نے پلانٹ لینا تھا پھر میں نے سوچا کہ یہ تو نہیں یہ تو سارے گلاس کے تھے تو یہ ٹوٹ جانے تھے تو یہاں میں بہت زیادہ چیزیں ڈیکوریشن والی پڑی ہوئی ہیں بہت زیادہ کینڈلز اور کینڈلز تو میں ہر بر لازمی لیتی ہوں جہاں بھی مجھے نظر آجائے نا کینڈل ڈسکاؤنٹ پہ یا ویسے کوئی اچھی سمیل ہو اس کی تو میں لے لیتی ہوں تو پہلے میرے بس دو ہیں کینڈل تو وہ میں نے یوزے نہیں کیس لی میں نے ابھی نہیں لی اور یہ وچ جو ہے یہ لازٹ بر ہم نے یہی سے لی تھی اسی سٹور سے اور گلہ بھی میرا خراب ہوا ہے بہت زیادہ کیونکہ یہاں کا ویدر بہت تھنڈ ہے اور صبح صبح کے ٹائم تو بہت زیادہ سردی ہوتی ہے حرین کو جب میں سکول ڈروپ کرنے جا رہی ہوتی ہیں تو بہت زیادہ شدی سردی ہوتی ہے دل کرتا ہے کہ بس چھوڑ کے اور گھر آجا فوراں تو گھر میں بہت زیادہ آج کل سکون ہے سردیوں کے جو دین ہوتے ہیں وہ سکون کی ہوتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کام تو بلکل ختم نہیں ہوتے اور یہ دیکھے کہ فلاورز بہت پیارے لگ رہے تھے اس پر جیسے سنو گری ہوئے بہت پیارے لگ رہے تھے تو میں اس سیڈ آئی تھی کوئی دیکھنے وافی میکر تو وہ تو مجھے نظر نہیں آیا تو یہ بچے ٹائز والی جگہ مجھے لے آئے تو میں انہیں نکالنے کی کوشش کرتی ہوں یہ پھر مجھے لے آتے ہیں تو ہر بار اتنے ٹائز انہیں دیکھنے بھی ہوتے ہیں اور لینے بھی ہوتے ہیں تو دوسر دن ہی وہ بس ادھر ادھر گرے ہوئے ہوں گے کوئی سمحالنے کی وہ نہیں ہوتی کھیل کے ادھر گرا دی ادھر گرا دی پھر اس بار ہم نے کہا کوئی ٹائی نہیں لینا آپ کو جب بڑھ دے ہوگی آپ کی تب آپ کو گفت ملے گا تو انہابی اپنی شاپنگ کر رہی ہے اسے بس ہر چیز دیکھنی ہوتی ہے لینا اسے کچھ نہیں ہوتا اتنا میری طرح بلکل ونڈو شاپنگ کرے گی اس کے بعد ایک چیز پسند آئے گی اور ہرین کو دیکھنا بھی سب کچھ ہوگا اور لینا بھی سب کچھ ہوتا ہے دونوں کی چوائس ڈیفرنڈ ہیں تو انہابیہ جو ہے سب چیزیں دیکھے گی اور پھر جو اچھی لگے گی لے کے آئے گی میرے پاس کہ یہ مجھے چاہیے اور یہ ٹیڈی بیر دیکھیں وائٹ والا بہت ہی کیوٹ لگ رہا تھا اور بس ٹوائس پہ تو بہت ہی رسکاؤنٹ تھی کہ بچے بولیں کہ ہمیں لے ہی دو تو ہم نے پھر بھی نہیں لے کے دیئے نہ لے کے دینے بلکل بھی بچوں کی خواہشیں کبھی ختم نہیں ہونے والی یہ دیکھیں آل بیرو کتنا پیارا لگ رہا ہے اور یہاں وہ لائٹنگ وائٹنگ بھی تھی وہ تو نارمل بھی لوگ گھر میں لگاتے ہیں لیکن سٹارز بغیر بنے ہوتے ہیں تو اچھی لگتی ہیں ان کو یہ اس فیسٹیویل پہ زیادہ لگاتے ہیں اور اناب ہرین آگی تھے اپنی بکس وغیرہ دیکھنے تو میوزک والی بکس وہ بہت زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں ہرین کو جو کہ اس کی ایچ کی نہیں ہوتی انابیہ کی ایچ کی ہوتی ہیں اور یہ دیکھیں کتنا پیارا سٹور ڈیکوریٹ ہوا چاکلیٹس وغیرہ بہت پیارا لگ رہا تھا تو بچوں کو کٹ سیکشن میں جانا تھا بچوں کو وہاں چھوڑ دیا اور میرے ان لوز بھی آئے ہوئے تھے تو پھر وہاں ملکات ہوئی تو بچے بس اس ایریا میں خوش رہتے ہیں اور پھر بچوں کے ساتھ ہی رہنا پڑتے ہیں وہاں کیونکہ انابیہ چھوٹی ہے تو پھر انابیہ کے بھی دھیان رکھنا پڑتے ہیں ویسے تو ہرین جو اس کا بہت دھیان رکھتی ہے بچوں نے رائٹ وغیرہ لیے اور بڑوں کے بھی کچھ گیم سی تو بڑے بھی وہاں پہ انجوائے کرتے ہیں اور یہ کرسیمس کی ڈیکوریشن دیکھیں بہت پہاری لگ رہی تھی اور اس ٹرین میں جھولا بھی لیا ہے تو بچوں نے بہت زیادہ وہ خوش بھی ہو رہے تھے تو یہ جب تک کرسیمس ہے تب تک یہ فری ہے تو دیسمبر میں تو بچوں کی بہت زیادہ انجوائیمنٹ ہوتی ہیں اور بڑوں کے لیے بھی بہت کچھ ہوتا ہے آفرز وغیرہ لگی ہوتی ہیں ویسے تو دیسمبر میں میں شاپنگ کر لیتی ہوں اچھی سی ڈسکاؤنٹ لگی ہوتی ہیں تو کافی کچھ بجٹ میں رہ کے آ جاتے ہیں تو اس بار ابھی تک میں نے کوئی چیز نہیں لی اور کرکری اس بار لینے کا میں نے پلان ہے تو میں کرکری لوں گی تو پھر میں آپ کو دکھاؤں کون سے لی تو ابھی ہم جانے لگے تک گھر تو میں نے بنجھری کے ریسپے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کی کیونکہ آلیڈی میں چینل پہ ہے اگر آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ میرے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں پریویس ویڈیو میں ہے میں نے آپ لوگ ایک ساتھ شیئر کی ہوئی تو بہت ہی مجھے گی بنی تھی اور کافی ہیلتی بھی ہوتی اور ونٹرز کے لیے ہوسکے بہت ہی اچھے ہر ایک بھی کھا سکتے ہیں تو میں نے شکر جوز کی تھی اس لیے ہر ایک جوز کر سکتے ہیں تھوڑی سی کونٹیٹی میں کھانی ہوتی اور بہت ہی سردی بھی نہیں لگتی اور وام بھی رہتا ہے بندہ یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں کافی زیادہ کونٹیٹی میں نے بنائی تھی تو آلیڈی میں تھوڑی سی یوز کر چکا ہوں تو یہ میں نے بعد میں کلپ لیا تھا پھر تو اب میں نماز بننے لگیوں میرا چھوٹا سا بلوگ بسند آئے ہوگا اب نیکس بلوگ ملیں گے اللہ حافظ